السلام علیکم فرینڈز ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پی آر کو ایسے ویزے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک ایسے ویزے کے بارے میں کمپلیٹ پروسیجر شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ نہ صرف خود آ سکتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں اور اس ویزے پہ this is the shortest way to get indefinite leave اور پی آر اور پریٹش پاس بورڈ in UK so آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کر کے تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس سب ویزے کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ نے انہیں کیسے میٹ کرنا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے اگر میں بات کروں ویزے کی تو میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ویزے کا نام ہے انویویٹر فاؤنڈر ویزا ٹھیک ہے جی انویویٹر فاؤنڈر ویزا ایک ایسا ویزا ہے جس کی بیس پہ آپ آفٹر ثری ایئرز انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں آپ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انویویٹر فاؤنڈر ویزا ہوتا کیا ہے انویویٹر فاؤنڈر ویزا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی بیزنس آئیڈیا جو یوکے میں آلریڈی موجود نہ ہو ٹھیک ہے یہ ا اگر میں اسے مزید فردر آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کروں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کوئی بھی چیز جس فیلڈ کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ نے اس میں تھوڑی سی سلائیڈ سی چینجنگ کر کے تھوڑا سا انویویٹیو کر لینا اسے لیٹر بیٹ چینج اکارڈنگ ٹو نیو ٹیکنالوجی اور تینگ لائک ٹیک اور آپ اس ویزے کو حاصل کر سکتے ہیں لیٹر بیٹ ڈیفرنٹ لگتا ہے لیکن جو ہے نا یہ آ ایکسان ہے بہت تھوڑی سی اس میں کومن سینس کی اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سو جب آپ نے یہ ویزا لینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مین چیز آپ کو کیا ریکوائیڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو جو مین چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کو بزنس پروپوزل بزنس پروپوزل آپ نے ایک بنانا ہوتا ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ورکنگ کرنا چاہ اور اس کے لیے میں یوکے میں رہنا چاہتا ہوں اگر آپ ویدن یوکے ہیں اور اگر آپ اوٹسائیڈ یوکے ہیں تو میں اس بیس پہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سو اس کے لیے مجھے پریپریشن کے لیے جو ہے وہ پرمیشن دی جائے اور مجھے یوکے میں آنے کی اجازت دی جائے ٹھیک ہے سو اس کی بیس پہ آپ یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کمپلیٹ پروپوزل بناتے ہیں اور اس پروپوزل میں کوئی بھی جو آپ کی فیلڈ ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ اسے ایکسپلین کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سکتے جو جو ہے انڈوسمنٹ باڈی سے اپروول لے سکے یا اس قابل ہو یا آپ کی کیپیبلٹی یا آپ کانفیڈنس نہیں ہے سو آپ بہت ساری ایسی ارگنیزیشنز ہیں بہت ساری ایسے کونسلٹنٹ ہیں یا بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آپ کسی سے ہیلپ لے کے اپنے آئی ڈی کو انویٹیو پروڈکٹیو اور اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ انڈوسمنٹ باڈی سے اپروف کرا سکیں سو جیسے ہی آپ کا جو ہے وہ آئی ڈیا جو ہے انڈوسمنٹ باڈی سے اپروف ہو جاتا ہے سو آپ نے جو ہے وہ وہ پروپوزل وہ آئی ڈیا جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے وہ سمیٹ کرانا ہے وید یور ڈاکومنٹس اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جو ہے نا وہ فرس ٹائم سنگل اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ سو اٹس ٹیپینڈ اون یو کہ آپ کس طرح اپلائی کرنا چاہتے ہیں سو آپ جب وہ اپلائی کریں گے سو اس کے بعد آپ کو ویدن ایٹ ویکس جو سٹینڈر پروسیجر ہے آپ کو رسپونس آ جائے گا اور اگر آپ کی ایک اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو فائیو ڈیز میں بھی آ سکتا ہے فائیو ڈیز والی اور آپ ٹوینڈ فور آور اپلیکیشن بھی اس میں کر سکتے ہیں اس کا بفائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی بلا سکتے ہیں لائک اپنے جو ہے اپنے پیرنٹس کو تو نہیں بلا سکتے لیکن اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو آپ ویزٹ ویزا کے لیے انوائٹ کر سکتے ہیں ادھر آکے انویٹیو ویزا پہ ٹھیک ہے جی سو یہ ویزا جب آپ حاصل کر لیں گے اور اس پہ کام کریں گے سو آفٹر تری ایئرز جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ ورکنگ کی ہے یہ اس کے آؤٹ کام ہے جسے ہم دوسری شکل میں پی آر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اہو لینے کے ایک سال بعد جو ہے وہ پاس بورڈ کو یوکے پاس بورڈ کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں سو یہ ایک شارٹسٹ ویہ ہے اور اس کے لیے آپ کو سٹینڈرڈ فیز پہ کرنا پڑتی ہے سٹینڈرڈ فیز لائک آپ نے جو ہے وہ این ایچ ایس فیز جو ہے آپ کو پتہ میڈیکل انشورنس وانیئر کی جو ہے وان تھاؤزن تھارٹی فائف ہے سو اگر تین سال کا ہے تو تین سال کی وہ اس کے علاوہ آپ نے ویزا فیز دینی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا پروپوزل اور ان ساری چیزوں پر ایکس پینس آئے گا سو ایک ریگولر فیز دے کے ان سارے پروسیجرز کو آپ ایڈاب کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک تری ایئر روڈ کو فالو کر کے نہ صرف اپنے بلکہ آپ اپنی فیملی اپنے بچے اپنی وائف اور ہول فیملی کا فیوچر سکیور کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی کوششن ہو تو وہ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے پلیس سبسکرائب میرے چینل شیئر میرے ویڈیو لائک میرے ویڈیو انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی